بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جی آج ہمارے گھر پھر سے بن رہا ہے سون حلوہ اس سیزن میں ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی سون حلوہ بنا لیا ہے اور اب دوسری دفعہ بن رہا ہے جب پہلے دفعہ بنا تھا تو میں نے سارا پروسس تقریباً آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا تو اب یہ دیکھیں یہ ہے حلدی ہم گھر کی جو خالص حلدی ہے وہ یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے چھلکے اتارے جاتے ہیں تو اب دیکھیں جی امی نے ان کے جو چھلکے ہیں وہ اتار دی ہیں پھر اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا تھا چھلکے اتارنے کے بعد اور پھر ان کو اس طرح سے دوپ میں رکھ دیا تھا جب یہ مکمل سوک جاتے ہیں پھر اس کو پیس کے تو پھر وہ والی حلدی ہم یوز کرتے ہیں خالص تو یہ اب ہمارا سونر وقت دیکھ لیے تقریبا اس کا ایسا کلر ہو گیا پک کے اور دوسری طرف باہری چولے پہ ہم نے لکڑیوں والے چولے پہ یہ سالن رکھا ہوا ہے چکن اور آلو تو ساتھ ساتھ وہ بن رہا ہے تو میں نے ایک آلو جو تھا نا وہ نکال کے دیکھا تھا کہ یہ کتنا پک چکا ہے اور ساتھ میں آ کے پاس بیٹھی ہوں کیونکہ آج جو موسم تھا نا وہ بہت تھنڈا تھا کیونکہ آج نا دوپ نہیں نکلی تھی نا تو اس وجہ سے پھر میں ساتھ باہری بیٹھی ہوئی تھی آگ کے پاس ساتھ وہ سونر بن رہا تھا ساتھ سالن بن رہا تھا اور ساتھ ہم نہ تھنڈا تھنڈا جو موسم تھا نا اس کو انجوائے کر رہے تھے تو اب میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ ہمارا سونر وقت ہاں تک پہنچا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے چینی اور چینی ڈال کے پھر اب اس کو دوبارہ سے پھر پکائیں گے اور دوسری طرف جو ہمارے گھر کے باہر والی سائٹ پہ جو خالے جگہ جہاں پہ ہم نے سبزیاں لگائی ہیں نا وہاں پہ امی جو ہیں نا یہ سبزیوں کو یہ اس کو کیا کہتے ہیں گھوڑی کر رہے ہیں تو یہ آستہ آستہ سے کر رہے ہیں تاکہ یہ سبز جو اس کے ہیں پیاز وغیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ٹوٹے نہ تو میں ان کے پاس باہر کھڑی تھی اب نہ دوب نکل آئی ہے پہلے دوب نہیں تھی اور اب ما شاء اللہ سے دوب بھی نکل آئی ہے پہلے بہت ہی تھنڈا موسم تھا تو یہ آستہ آستہ سے کر رہے تھے اور یہ ہے جی پیاز اور لسن اور یہ ہے آلو اور دوسری طرف بینگنمی ہے اور پھر بھی مامو آگئے تھے وہ ان کو نا خاد جو سبزی اس کو خاد اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کیونکہ پہلے امی ڈالنے لگے تھے نا امی کو صحیح طرح سے ڈالنے نہیں آ رہی تھی کیونکہ جو مامو ہے نا وہ خاد ڈالنے میں کافی ایکسپرٹ ہیں تو انہیں پتا تھا اچھے طریقے سے اس لئے انہیں امی کو بولا کہ لو میں ڈال دیتا ہوں کیونکہ امی کو نا صحیح طرح سے ڈالنے نہیں آ رہی تھی نا تو اب انہوں نے خاد ڈال دی ہے اور دوب بھی نکلی ہوئی ہے اور دوب نکلنے کے وجہ سے یہ جو زیادہ سر سب سے لگ رہے ہیں تو اب جو ہماری ہمسائی کے انٹیوں نے وہ ہمارے سین میں کپڑے جو ہیں وہ اس کھانے کے لئے ڈالنے آئے ہیں کیونکہ ہمارا سین کافی کھلا ہے اس وجہ سے تو یہ جو سبجیوں کے پاس والی جگہ ہے نا یہاں پہ نا کافی زیادہ گن تھا تو نا امی نے یہاں پہ جو سارا کودہ ہے اس کو کٹھا گیا ہے یہاں پہ جو ساری جگہ ہے اس کو صاف کیا ہے صاف کرنے کے بعد اب اس کو لگا رہے ہیں کودے کو آگ اور یہ ساتھ ہمارے ہمسائیوں کی جو باجی ہیں وہ ہیں سبجیوں کو پانی دیا جا رہا ہے تو گھر سے پائپ لا کے تو سبجیوں کو پانی دیا جا رہا ہے تو نا پانی دینے کی وجہ سے نا جو بلکل پائپ کے پاس پودہ تھا نا آرلو کا وہاں سے جو آرلو تھے نا وہ نکل گئے تھے باہر تو پھر وہ امی گھر لے آئے تھے تو یہ دیکھیں ہماری گھر کی جو کیاری ہے نا اس کے ہی آرلو ہیں دو تین چھوٹے چھوٹے ہیں اور باقی بڑھے ہیں اور باہر ہی یہ ہمارے یہ سنگھ کا جو پائپ تھا نا یہاں سے چوہے بغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی تھیں آج ہم نے وہ وال جگہ فل کر دی ہے تاکہ اندر اس طرح کی چیزیں نہ آئیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ امی اب ساغ کٹ رہے ہیں یہ ساغ ہمارا نہیں ہے یہ کوئی آنٹی امی کو دیکھ گئے تھے کہ ساغ کٹ دو اور نا ویسے بھی امی کو نا ساغ کٹنے کا اور دوسری چیزیں سبزیاں وغیرہ کٹنے کا نا بہت زیادہ شوک ہے تو وہ بہت اچھ طریقے سے کٹ لیتے ہیں بریک بریک تو انہوں نے کہا تھا کہ کافی زیادہ ہے انہوں نے نا ساغ بنا کے تو کسی کو دینا تھا وہ شہر میں رہتی ہے کوئی تو ان کے لیے بیچنا تھا تو ساغ کافی زیادہ تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میری سے اتنا زیادہ نہیں کٹا جائے گا تو آپ کٹ دو اور اس سیزن میں ہمارے گھر بھی ساغ پکتا ہے لیکن ہمارے گھر ہمارے ہمسائے بھی دیتے ہیں اور بھی کوئی ہماری فیملی میں اسی بھی اگر کسی نے پکایا ہو تو وہ ضرور دیتے ہیں تو یہ جو ساغ ہے یہ جانا ہے کسی شہر میں وہاں پہ ان کے ریلیٹیوز رہتے ہیں جو آنٹی دیکھ گئے تھے نا ان کے تو انہوں نے سپیشل بنا کے نا سبزیوں میں یہی تو خاص جو چیز ہوتی ہے سپیشل گفٹ ہوتا ہے اگر کسی کو دینا ہو ساغ تو وہ بہت ہی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اگر کسی کو سردیوں میں کسی گھر ساغ دیں تو یہ اپنے خالص گھاؤں کا ساغ ہے نا تو اس وجہ سے یہ شہر میں وہ بیچیں گے تو کافی زیادہ ساغ تھا جو کہ امی نے کار دیا ہے اب جی میں بنانے لگی ہوں ڈیفرنٹ سٹائل میں پکوڑے تو اس کے لئے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی قدوکش کی ہوئی بندگو بھی پھر اس کے اندر ڈالوں گی قدوکش کی ہوئی گھاجریں اور اس کے بعد یہ بھی قدوکش کی ہوئے ہیں آلو تو یہ تین چیزیں ہیں اب میں اس کے اندر ایک انڈا ڈالوں گی تو یہ اب میں اس کے اندر ایک انڈا ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک نمک ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ڈالی ہے یہ ہے مرچے تو اب میں اس کے اندر مرچے ڈال رہی ہوں مرچے ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ڈالا تھا سوکھا دھنیا اور پھر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے بیسن تو جو ہے بیسن پہلے میں تھوڑا ڈالا تھا پھر میں نے یہ مجھے تھوڑا کم لگا اب میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا اب میں اس کو کروں گے اچھی طرح سے مکس اور یہ مکس کرنے کے بعد اور ایک اور بات کہ اس کے اندر پانی نہیں ڈالا دوسرے جب ہم پکوڑے مکس کرتے ہیں اس کا سارا چیزیں مکس کرتے ہیں اس میں ہم ڈالتے ہیں پانی لیکن ان میں پانی اس لیے نہیں ڈالنا کیونکہ جو سبزیاں ہیں نا ان کا اپنا پانی اس کے اندر ہوتا ہے جس کی ویسے نا پانی نہیں ڈالنا پڑتا ہے یہ ویسے ہی مکس ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے اب ڈائلہ ہے پین میں آئل اور آئل گرم کر کے اور پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں جی پکوڑے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے تھے تو اب یہ ہو گئے ہیں اب اس کی میں سرچینج کر کے اب میں نا اس کو وہے نکالنے لگی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی مزیدار بنے تھے آپ بھی بنائیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل میں بنے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے تو کیونکہ سبزیوں والے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے سبزیوں والے اور اس مسلمے سبزییں بہت اچھے ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ